آپ دیکھ رہے ہیں جے کے یوٹی سیون کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہ جگہ جو ہے یہ وار نمبر شہ دھار ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ جیسے یہ پبلس یہاں کا ایک وار نمبر شہ دھار کا ہے یہاں پہ ایک اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ کچھ ٹوریزم کا جو ایریا ہے یہاں پہ ٹوریزم بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس سمیہ وار نمبر شہ دھار میں ہوں اور ٹوریزم کا یہاں پہ ہونا لوہائی کے اندر ضروری ہے ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ مندر دیوی دیوٹے جو ہیں یہاں لوہائی دھار کے اندر ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ٹوریزم بیواد کے کچھ لوگ جو ہیں جب مارچ اپریل کے موسم جب ہوتا ہے گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو یہاں ہماری ایک جگہ ہے جس کا نام سکے تلا اور چونڈیوں کا ٹھیر جو ہے اور وہ جو جگہ ہے وہ اتنی ایک اچھی جگہ پہ ہے کہ وہاں پہ جب گرمیوں کے موسم میں وہاں پہ جاتا ہے انسان تو دل نہیں کرتا ہے وہاں سے جانے کو اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو دھار کا ایریا جو ہے یہاں پہ ایک جو ایریا ہے جس کا نام سامنکور ہے اور سامنکور اور مڑوٹھا کا جو ایریا ہے اور سامنکور اور مڑوٹھے کے ایریا میں اتنا مطلب دیو دار کا ایک جنگل ہے اور اتنی اچھی جگہ ہے اور پانی تھنڈا ہے اور جنوری فروری مارچ اپریل می جون جولائی اگست تک وہاں پہ ایک ایسا سسٹم رہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ہر ٹائم جو لوگ ہیں اس ایریا کے اندر وہاں پہ رہتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹورزم ویباد کے اوفیسر سائیوان ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا لوہائی ملہار کا ایریا جو ہے سب سے ٹاپ ہے اور لوہائی ملہار کی ایریا کے لئے ٹورزم کیوں نہیں ہے تو بات کریں یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں بات کریں کہ گلی سکول جو ہے گلی ڈگھین کے اندر وہاں پہ ایک سکول ہے جس میں بچے رہتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دو تین سالوں سے ایک سکول جو ہے گورنمنٹ کی پبلک کی بیلڈنگ جو ہے وہ تاصلدار صاحب نے اور لوکل لوگوں کو دیکھ رکھی ہے ان کے ممکان جو ہیں وہ ڈیمز ہو گئے تھے اور تین سالوں سے وہ گورنمنٹ سکول کی بیلڈنگ جو ہے اور وہاں عوام کی بیلڈنگ جو ہے اور ان لوگوں کو دیکھ رکھی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جیکیوٹی سیون کے مادیہم سے تاصلدار صاحب جو ہمارے لوہائی ملہار کے ہیں اور سیو صاحب جو ہمارے اس لوہائی ملہار کے ہیں اور ہمارے زیڈیو صاحب جو ہیں بہت اچھے انسان ہے اور اڈیشنل یہ اڈیشنل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تین سالوں سے وہ وہاں کا جو سکول ہے وہاں میں سکول میں لوکل لوگ رہ رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی سودا نہیں ہے وہ جو بچے ہیں وہاں پہ اور وہ جو وہاں پہ ماسٹر ہے وہ لوگوں کے گھروں میں رہ رہی ہیں نہ ان کے لئے وہاں پہ رہنے کا ٹھکانا ہے نہ بچوں کا ٹھکانا ہے نہ ان کے لئے سٹور کا ٹھکانا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے جیکیوٹی سیون کے مادیہم سے تاصلدار صاحب لوہائی ملہار کے جو ہیں اور جو یہ سیو صاحب ہیں اور زیڈیو صاحب جو ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے جیکیوٹی سیون کے چینل کے مادیہم سے کہ گلی سکول کی جو بلڈنگ ہے وہ جلد سے جلد ایک مہینے کے اندر اندر وہ جلد سے جلد کھالی کروایا جائے تاکہ وہاں پہ جو چھوٹے بچے جو ہیں وہ سوک کی سانس وہاں پہ لیں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اسکول میں رہیں گے کیوں کہ جہاں پہ سکول بچے پڑ رہی ہیں وہاں ان کو اتنی تنگی ہے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جد سے جلد وہ جو مکان ہے وہاں کا جو سکول کے اندر وہ لوگ رہے ہیں تین چار سالوں سے وہ جلد سے جلد کھالنی کروایا جائے آپ دیکھتے رہے ہیں جے کمیوٹی ساہب محمد رفیق ساہب